مبارک احمد صاحب اور زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور قتل کرو انہیں جہاں پاؤ اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا یہ سورہ بکرہ کی آیت ایک سو نوے اکانوے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اس سے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم یہاں بدلہ لینے کا کہتے ہیں یہ وضعات فرما دیں کہ صبر کس صورت میں کرنا چاہیے اور بدلہ کس صورت میں لینا چاہیے قرآن کریم جو تحکام تا فرماتا ہے ہمیں اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ان کے اندر شامل المضبر سمجھی جاتی ہیں مثلا ملک میں قانون کی حکومت ہے وہ قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ اپنے بعض بدلے خود لیں تو قرآن کی اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دی جا رہی ہے اس لئے ملکی قوانین دنیاوی عالمی قوانین وغیرہ ان سب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے قرآن کی آیات کا مفہوم سمجھنا چاہیے اگر یہ نہ ہوتا تو قضا کا سوال ہی نہیں تھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو انفرادی اختلافات تھے ان پر بھی کبھی کسی کو اپنی طرف سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی اگر کوئی کرتا تھا تو قانون شک نہیں کر کے کرتا تھا حضرت عدس محمد رسول اللہ کی دربار میں شکایات پہنچنی تھی اور فیصلے وہاں سے صادر ہوتے تھے پس اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ تم قتل کا بدلہ قتل کے لئے لے سکتے ہو تو وہاں یہ باتیں مضمر ہیں کہ جہاں اجازت ضروری قرار دی گئی ہے جہاں قانون کی پابندی ضروری قرار دی گئی ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہو ایسا کرو صحابہ کرام نے بعض دفعہ شکایت کی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی یہودی کے خلاف اس نے ہم پر یہ رنگ کیا ہے مثلا ایک صحابی ایک دفعہ سفر پر تھے خیبر کے قریب ایک قافلہ تھا مسلمانوں کا ان میں سے ایک صحابی قتل ہو گیا اب انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا واپس آئے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا ہے اور آپ نے جواباں پوچھا کہ کوئی گواہ ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گواہ کیسے وہ تو دشمنوں کا علاقہ تھا انہیں کہا یہ بحث نہیں ہے بغیر گواہی کے میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا اس لئے اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو خدا پر معاملہ ہے تو میں اس کے جواب میں قتل کی اجازت نہیں یہ ہے اسلام کا قانون جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر سمجھا اور سب سے بہترین رنگ میں اسے نافذ فرمایا تو یہ ساری باتیں پیشنے رکھنی چاہیے مختلف حالات کے مطابق ہر اجازت سے استفادہ بھی ضروری نہیں ہوا کرتا اور اجازت ہونے کے باوجود یہ مطلب نہیں ہوا کرتا کہ ضرور اس اجازت سے فائدہ اٹھاؤ یا ضرور اس پر عمل کرو چنانچہ قرآن کریم میں یہی بدلے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم اب انتقام لو اپنا بدلہ لو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ تو تم اس سے زیادہ بدلہ نہ لو جتنا تمہیں تم پر ظلم کیا گیا ہے انتقام کو اتنے ہی رکھو جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ بس لیکن اگر تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرِ الْصَابِرِينَ تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے یہ قرآن کریم کو حکم ہے اور یہ فیصلہ امام کا کام ہے اس وقت بدلہ لینا بہتر ہے یا صبر کرنا بہتر ہے اور صبر کرنا ہر حال میں بہتر ہے سوائے اس کے کہ قوم کے مٹنے کا خطرہ لاکھ ہو اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جیسے کہ مدینہ پر بار بار دشمن حملہ آور ہوا ہے وہاں جواب دینا ایک بے اختیاری ہے اس میں فیصلے کا سوال ہی نہیں ہے یہ مراد نہیں ہے سب سے کہ دشمن تلوانے چلا رہا ہے اور تم صبر کر کے لیجے بیٹھے رہو مراد یہ ہے کہ اگر تم پر ظلم ہو چکا ہو تو اس کے بعد تم بدلہ لے سکتے ہو لیکن نہ لینا بہتر ہے اگر تم صبر کر سکتے ہو پس صبر کی شرائط کے ساتھ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اگر وقت کے امام کا یہ فیصلہ ہو کہ صبر ہی کرنا ہے تو آپ کو بدلے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے پاکستان سے روانہ ہونے سے پہلے میں آخری رسیت جماعت کو یہ کی تھی کہ صبر کرو اور میں نے ان کو یاد کر آیا تھا کہ حضرت خلیفت المسیح ثالث رضی اللہ الرحمن اللہ تعالی نے جب چہتر کے مظالم کا دور آیا ہے تو انہوں نے اپنے نصیحت فرمائی تھی کہ اپنی مسکراتوں کی حفاظت کرو اور میں نے چلنے سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے غم کی حفاظت کرو اور اسے صبر میں ڈھالو اور اس سے تمہیں بہت بڑی طاقت عطا ہوگی اس کا اتنا بدلہ باہر مل رہا ہے آپ کو ابھی تک خوش ہی نہیں آپ ہاتھ اٹھا کر اور کسی کو مار بھی بیٹھیں تو کیا ہاتھ میں آئے گا اس کے بدلے دس ہزار اور مظلموں پر ظلم کر دیے جائیں گے اس لئے تھوڑی سی اخل سے بھی کام لیں صرف میرے حکم کی بات نہیں ہے حالات کا اجازہ رکھیں دیکھیں اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اور جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ ظلم کے باوجود تمہیں صبر کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اللہ کہتا ہے اللہ ہوا خیر لکم اللہ ہوا خیر لی صابرین اللہ ہوا خیر لی صابرین کہ اگر تم صبر کروگے تو یہ صبر کرنے والوں کے لئے بہت بہتر ہے ٹھیک ہے کو گ entreprises صبر کرنے والوں نے اس کے نسائے گاب کرنے والوں ہوا خیر لے گر گر جو